امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن پاراں امداد علی اوڈو اجو کے پروگرام میں امان کے بھلی کار چمات ہو سامائن اج پیریں جولائے اوہ بھاگ بھرے و نہیں آہے جنہیں پیریں جولائے انیس سو ستر تھے سندھ جی صوبائی حیثیت بحال کئی وائی ہوئی انیس سو پنجونجا میں ون یونٹ قائم کرے پاکستان جی اولہ وارے حصے میں سندھ بلوچستان پنجاب اے سرہ جی صوبائی حیثیت ختم کرے ایک یونٹ قائم کئی ہوئے ہو اے او بھر وارے حصے کے بیو یونٹ قائم کرے بینی صوبان کے برابری واری حیثیت دینی وائی ہوئی جنہیں تا او بھر وارے پاکستان جتے بنگالین جی اکسریت ہوئی انہیں جو انگو چھاونجا سکڑ ہوئی ہو پاکستان جی اولہ وارے حصے میں مجموعی طرح آبادی جو تناسب جکو ہوئی ہو وہ چوئتالیس سکڑ ہوئی ہو سندھ جی کا انیس سو چالیا انواری قراردہ تحت پاکستان میں ایک خود مختیار ریاست واری حیثیت میں شامل تھی ہوئی انہ سمیت اولہ میں بلوچستان سرد ریاست انجی حیثیت ختم کرے انہیں کے صوبائی حیثیت لئی مضبوط مرکز جی ماہ تحت کہہ ہوئے ہو سندھ سا زیادتن جو طویل داستان آئے ون یونٹ دوران سندھ سا کیڑھا کلور کئے ہوئے ون یونٹ جنالے میں سندھ جی وسیلن سندھی بولی اے سندھ ان سا جے کے زیادتیوں تھی ہوں انہ جو اجو کے پروگرام میں ساہین جی ایم سید جے پانجے کتاب سندھ گالائی تھی میں ذکر کہہ ہوا ہے جے کو تمہار جی معلومات لائے پیش کرے رہے آئے ہوں سامین ساہین جی ایم سید پانجے کتاب سندھ گالائی تھی میں لکھے تو ون یونٹ واری سکیم کے جن طریقہ انسان پائے تکمیل تھے پہنچائے ہوئے ہو انہ جو مختصر تفصیل ہی آئے نمبر ایک وزیراعظم پاکستان آئے مسلم لیگ پاکستان پارٹیا جے لیڈر سرخواجہ ناظم الدین بنگالی کے آئین ساز اسیمبلیہ میں اکسیرت ہون جے باوجود سادشی گروہ جے سرغنے غلام امن خان گورنر جنرل فوجیں سیول سروس جی مدد سان ڈسمس کرے امریکہ ماں پاکستان جے سفیر محمد علی بوگرا بنگالی کے گھرائے خیس وزیراعظم نامزد کرے آل پاکستان مسلم لیگ جو صدر تھا پھے ہوئے ہو آئین مرکز اسیمبلیہ جے ممبرن کھاں قبول کرائے ہو ایڈی ریت انہ نئی حکومت میں جمہوریت دستورن جی مٹی پلید کئی ہوئی نمبر بر پیرزادو عبدالسطار سندھ جو وزیراعلا ہو جن جے دور میں حکومت میں سندھ جے بھلے جا کترہ منصوبہ شروع کے آویا ہوا آئین خیس سندھ اسیمبلی میں ممبرن جی اکثرت حاصل ہوئی انہوں کے جنہیں معلوم تھے ہو تو ون یونٹ بنائے سندھ جے وجود کے ختم کرنے جی سادش تھی رہی آئے تھا انہا ون یونٹ جی مقالفت کئی جہیں کرے کیس وزیراعلا تاں ڈسمس کرے اگ میں پروڈا ہٹ ستن سالن لائے سیاست میں خارج گئل خان بعد اور کھوڑے تاں پروڈا پا بنجو ہٹائے سندھ اسیمبلی جی ممبر نہ ہو انہ جی باوجود کہ سندھ جو وزیراعلا نامزد کئی ہوئے ہو آئے سندھن ہتاں وزارت اٹھارائے پیر علی محمد شاہ راشدی آجی مولا وقش عمرے آئے قاضی محمد اکبر کے وزیراعلا طور کھائی ہوئے ہو کھوڑے ہتاں سندھ جی خود مطلب آئے بے غیرت زمیندار کلاس جی میمبرن کے دریجارے ایس پی آر آئے پولیس جی موجودگی میں دنڈے جی زورتے سندھ اسیمبلی ماں ونیونٹ جی فائدے میں تھراؤ پاس کرائے ہو تھراؤ جی مخالفت گندرن کے جیل میں مکل ہوئے ہو جہیں ماں آؤں بھی اکھوس جہیں کہ جون انیس سو پنجون جہاں تائیں جیل میں رکھی ہوئے ہو نمبر ٹری باول پر ریاست جی وزیراعلا حسن محمود کے ڈسمس کرائے ہوئے ہو چار صوبے سرد جی وزیراعلا سردار عبد الرشید کے لالچوں آئے کورا دلا ساڈائی فرنٹیر اسیمبلی کا ونیونٹ جی حق میں تھراؤ پاس کرائے ہوئے ہو پر جدہ ہنہ تھیلوائے دے جی خلاف کم تھی دے دٹھو تھا ہنہ اتجاج کی ہو جہیں کرے کے اس وزارتی آلاتاں ہٹائے ہوئے ہو نمبر پنج ونیونٹ جی مخالفت گندر سیاستدان خان عبدالغفار خان خان عبدالسمد قاضی فیض ممند حیدربخ جتوئی آئے موکے جیل میں مکلے اسان جو آواز دبائے ہوئے ہو نمبر چھا آئین ساز اسیمبلی انیسو چون جہاں میں ملک جو آئین تیار کرے چھڑی ہو صرف گورنر جنرل جی صحیح رہل ہوئی پر غلام عبدالغفار خان گورنر جنرل انہ آئین کے ونیونٹ جی راہ میں رکاورت سمجھی مرگو آئین ساز اسیمبلی کے ختم کرے چھڑی ہو انہتے آئین ساز اسیمبلی جی سپیکر مولوی تمیز الدین خان انہ غیر قانونی آرڈر خلاف سندھ ہائے کورٹ میں رٹ داخل کئی ہائے کورٹ گورنر جنرل جی فیصلے کے غیر قانونی قرار دنوں انہتے گورنر جنرل سپریم کورٹ جی ایک پنجابی جہ جادو اپیل داخل کئی جہیں پنجاب جی مفادن کے اگیاں رکھی سندھ ہائے کورٹ جی فیصلے کے سپریم کورٹ طرف آرد کرے فیصلو دنوں تر جہیں صورت میں طاقت گورنر جنرل جی حتم ہوئی انہ کرے آئین ساز اسیمبلی آئین وزارت جی زورتے چودری محمد علیہ کے وزیراعظم بنائے غیر جمہوری طاقتن سا ساگن ناسازگار حالتن میں نئی آئین ساز اسیمبلی جونڈ آئے انہ کے انہی سو چھاونجا جو آئین پاس کرائے ہو جی کو ون یونٹ تے بدل ہو جن جا مکہ جزے آہیٹھیں ہوا مغربی پاکستان جے سبنی سوبن کے انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ انہی سو ستی تالین جی بھنکڑی کندے ختم کرے مغربی پاکستان کے ون یونٹ ہیٹھیں ہک سوبو بنائے ہوئے ہو بے دنیا جے منجل جمہوریہ سولن جے خلاف اولہ پاکستان لائے عبر پاکستان جے آبادی جے اقلیت آئین اکسیلتواری حیثیت ختم کرے بینی یونٹن سوبن کے مرکز اسیمبلی میں ہک جتری نمائن کی جنی ہوئی تے اولہ پاکستان جے سوبائی اسیمبلی میں ممبرن جے کئیڑو گرو واندو ہوئے ہو جے کو ڈپٹی کمشنر جے نامزد کی الجرگن جے ممبرن طرفانمائن دو تھی آئے ہو تھے جے کو گرو ہمیشہ وقت جے حکومت جے اشارت ووٹ دین دو ہو سے ان آئین میں ون یونٹ کے ڈرائن لائے مغربی اے مشرقی پاکستان جے اسیمبلی جے ٹھاراؤن اے آئین ساز اسیمبلی جے ممبرن تو دھرڈ ووٹن جے ضرورت لازمی ٹھارائی وئی ایڈی اریت انکھاں پوئے ون یونٹ جی وفاظت اے اس طرح کام لائے ایک طرف ون یونٹ جی مخالفت ملٹری اے سیول سروس ذریعے سختی کئی وئی اے بے طرف وعدت مغربی پاکستان کے جائز اے صحیح ثابت کرن لائے نشر و اشاد جے سمورن ذریعن کتابن پمفلیٹن اخبارن ریڈیو وغیرہ ذریعے عوام جازین مسق کرن جی کوشش کئی وئی ون یونٹ جو کے عام غلط ہے نقصان کارچ ہو اے کیئے ہو انہی لایے مووٹ ہیٹھیاں دلیل آئین نمبر ایک ون یونٹ جے غیر قانونی نفاظ ذریعے سندھ جی جدہ ملک ہیں قوم واری حیثیت اے وجود کے ختم کریں قوموں جی حق خودرادیت جی اصول جی خلاف بھرزی کئی وئی نمبر بر ون یونٹ جے کہ عام آل انڈیا مسلم لیگ جی ان سو چالی انوارے جلاس میں پاس کل ٹھراؤ جی روح جی خلاف ہو اے خود مختیار ریاست ان بنائن جو اصول تسلیم تھیل ہو نمبر ٹریک ون یونٹ جو قیام ٹرے ماہ ٹونی سو ٹرے تالی انتے سندھ سے ملیے جی پاسکل ٹھاراو جی خلاف ہو جی موجب سندھ کے آزاد اے خود مختیار ریاست بنائن جی تجویز دنل ہوئی نمبر چار مذکورہ ملکن اے قوم ان جی مان ان کے ون یونٹ جی قیام ماہ یو اندیشو ہو تا پنجاب جا رہا کو پانجی ودندر آبادیہ کے ہنن جی ملکن میں زوری منتقل کرے اصل آبادیہ جو توازن مٹائے سندن جدہ گانا ملکی اے قومی وجود ختم کیا وندہ نمبر پنج ون یونٹ جی قیام ماہ سندھ جی ترقیہیں تعمیر کے خاص طرح بلوچستان پختونستان جی مفاد کے عام طرح نقصان پہچائیں جو اندیشو ہو نمبر چھ ون یونٹ جی قیام ماہ سندھ پختون خواہیں بلوچستان جی عوام اے دانشور طبقے کے خطروں محسوس تھی رہے ہوتے مہاجر پنجابی سامراجی سندن ایرازن جی زمیندار واپارن دولت من طبقے مولن پیرن کے لالچ اے دباؤ ذریعے بے ایمان اے پانجو ایجنٹ بنائے عوام جی دماغ ان کے مسخ کرے کھین ختم کرن جی اسکیم لائے رضا مند کرن جی کوشش کندہ مغربی پاکستان صوبے ٹھائن کھاپوے ون یونٹ ذریعے ایک منظم پروگرام موجب سندھ کے جے کے اکی چار نقصان پہنچایا ویا تینما کجھ ہی آئین نمبر ایک سندھ جی اٹکل اسی کروڑ روپین جی سرکاری خرصہ ٹھارائل کوٹڑی بیراج رستے تال کے ٹنڈرے محمد خان اے بینہندن تے صداری الزمین غیر سندھی ملٹریے سیول آفیس رن کے دینی وئی جن میں اکثریت پنجابی نے پتھانن جی ہوئی نمبر با کیترن سینئر سندھی آفیس رن جہاں کمارے پنجابی نے مہاجر جونئر آفیس رن کے آلہ آودن تے پروموٹ کے ہوئے ہو مکہ آودن جڑوں کے کمشنر، ٹپٹی کمشنر، ایس پی وغیرہ تے غیر سندھی عمل دارن کے رکھے ہوئے ہو جن معرفت سندھ بابت اتندر آواز کے دبائے ہوئے ہو نمبر ٹرے سندھ سرکار طرفان جابلویں تھرجی رازن کے صدارے آبادی لائق زمین بنایاں لائے جی کے پروجیکٹ تیار کیا ہویا ہوا جن جی تیاری لائے سندھ حکومت رکم جو انتظام بھی کئے ہو تنکے رد کرے سندھ جا ٹیٹری کروڑ روپیہ بچت نئے علاہ پاکستان صوبے پنجابی اکسیت جی حوالے کیا ہویا بے طرف پنجاب تے ہک کروڑ روپیہ جو کرز ہو سو بھی نئے مغربی پاکستان صوبے کے بھرنوں پہ ہو سندھ ماں فرنیچر سیکیٹریٹ جی عملے کے سپیشل ٹرین میں لاہور وٹھی ونی رہا ہوا تھا ایڑو نظام رسن میں پی آئے ہو جیڑو بابل جی باچھا جی یروشلم فتح کرن کھا پوئے یرغمال طور یہودین کے بابل وٹھی ونی جنوار ہو نمبر چار اپر سندھ میں قائم تھیل نئے گڑو بیراجی زمین کے صدارے غیر سندھی پنجابی آفیس رن اے بین مانن جی حوالے کیو بے ہو نمبر پنج سندھی ادبی بورڈ اے شاہ لطیف کلچرل بورڈ لائے سندھ سرکار طرفہ منظور کے الرقم ان کے گھٹائے بورڈن جی تشکیل میں تبدیلی آنے انہن کے سرکاری آفیس ان یا ٹوڈے مانن جی حتن میں دائی ایرثیل آلہ عدبی علمی سقافتی کم ان کھیرو کیو بے ہو نمبر چھ سندھ سرکار طرفہ ہر سال ایک تال کے میں ہائے سکول اے ہر ظلے میں کالے جن اے اسپتال ان ٹھارانے جوں جے اسکیموں تیار کیل ہوئیوں دن کے روکے ہوئیوں سندھ جی زوری پرائمری تعلیم واری اسکیم کے رد کر ہوئیوں نمبر ست سندھ اے پنجاب وچ میں تھیالونی سو پنجے تعلیم وارے پانی وارے معاہدے کے رد کرے پنجاب جی فائدے لائے نوہ بے راج اے ڈیم تعمیر کرایا گیا نمبر اٹھ سندھ جی اہم خاتن میں عالی عمل دا غیر سندھی رکھی کھین وسی اختیار دائی سندھی مفاد کے نقصان پہنچا ہے ہوئے ہو نمبر نو اقتصادی معاملن سا واسطہ رکھندر کھاتا جلو کے وابڈا پکک پی آئی ڈی سی وغیرہ مغربی پاکستان بنیاد تے دارہ ٹھائے انہن جی چارج غیر سندھی آفی سرن کے دائی سندھی مالی پھر لٹ کئی ہوئی نمبر دہ پی آئی اے سی معرفت اس کی منتے کئیل خرچ بسو کروڑن ماں سندھ تے صرف ڈہ کروڑ روپیا خرچ گیا گیا نمبر جار ہاں سندھ میں باہر ہیں اے بدھے واپار اے کارخانان بھرپا کرن جی پالیسی ایڈی ٹھائی وئی جو انہن جی حکا ٹی مونوپلی غیر سندھن جی حوالے تھی وئی نمبر بار ہاں سندھ جی اسپتالن ریلوے سٹیشنن رستن کالیجن اسکولن سندھ جی روایت انہیں ثقافت کے نقصان پہنچائے ہوئے ہو نمبر تیرہاں اردو کے قومی زبان بنائے سندھے کے غیر مساوی حالت میں رکھی کراچی منسپالٹی اے کراچی یونیورسٹی ماں سندھی زبان کے ختم کئے ہوئے ہو نمبر چوڑہاں سندھ اے سندھن جی حکنجی حفاظت اللہ اتھار الہرگال کے علاقائی ذہنیت ملک دشمنی بھارت جی ایجنٹی انتشار پہ سندھی ہے اے اسلام دشمنی جنالے میں دبائے ہوئے ہو نمبر پندرہ سموری سرکاری مشنریہ کے سندھی بلوچیں پختون قوموں جی جدا وجودن کلچرن اے زبان ان کے اسلام پاکستان اے مسلم قوم جنالے میں ختم کرے مہاجر پنجابی سامراجن میں مدغن کرن لائے کتب باندھ ہوئے ہو نمبر سورہ سندھن در اسٹیشن ان رستن جے پتھرن مایل سٹونز نوٹن دکانن جے سائن بورڈن ووٹرل سٹن میں نالہ لکھی ایک طرف سندھی زبان کے نقصان رسائے ہوئے ہو تا بے طرف نالن کے کھلن ہاپ بنائے ہوئے ہو نمبر سترہن سندھن میں قائم کھل اے تیندر کارخانن ادارن بینکن دکانن واپار جے منڈن لائے باہر ہاں پنجابی پتھان اے مہاجر گھرائے رکھا ہوئے ہو اے دی طرف ایک طرف سندھن کے روزگار کھا محروم کھے ہوئے ہو تا بے طرف سندھن جے آبادی جو توازن تبدیل کھے ہوئے ہو نمبر ارنا سندھن جے پیرن میرن زمیندارن واپارن کامورن اے سیاستدانن کے لالچائے ہیسائے غلط نظرین جی پرچار ذریعے سندھن جی قومی اے ملکی وجود کے ویساران لائے سندھن دماغ مسک کھایا ہوئے نمبر اونوی ون یونٹ دوران مرکزی سیکریٹریڈ میں غیر سندھن جی گھنائی رکھی ہوئے اے جے کے تھوڑا گھنہ سندھی ہوتے رکھا ہوئے تنکے ایڑھو تنگ کھایا ہوئے ہو جو کترہ نوکریوں چھڑے آیا اے کترہ تکلیف انہیں مشکلات ان میں مبتلا تھی داؤں کندہ رہا نمبر بھی ہے سندھ جو نالو ہر جگہ تاں مٹاین جی کوشش کھئی ہوئے حتاکہ ہیدراباد سندھ سٹیشن تاں سندھ جو نالو کڑھی ہوئے ہو کنری سندھ کے کنری پاک کھایا ہوئے ہو لفافن کتابن پنفلنٹن میں سندھی لکھنڈو کرار دنو ہوئے ہو سندھ سابق سندھ تھی ہوئی سندھ دی تو جو ناو و تو جنکاری ہرتے پیر پیو یہ سب کچھ ون یونٹ وقت سندھ جے وزیر علا خان بادر کھوڑے ساں مرکزی سرکار جے کہل موہدے جے خلاف تھی رہے ہو ہواں بھی پاکستانی حکمران انیسو چھائی تالین کھاوڑی ننڈے کھنڈ جے مسلم اکسی رتوارن علاقن ساں کیل موہدے جے صدایں خلاف فرضی پہ کئی سامین ون یونٹ جے خاتمی وارے دنیا جے حوالے ساں ساں جے امسا جے کتاب سندھ گالائی تھی اما مواد پیش کئے ہوئے ہو سامین ون یونٹ جنے کا ٹھے ہو ہو ان وقت کھاوڑی ہنہ جے خلاف تحریک جو سلسلو مختلف طریق انسان جاری رہ ہو جن جو تفصیل اماں خیاجوں کے پروگرام میں معلوم تھے ہوں دو انیسو انہتر میں جنے ون یونٹ خلاف تحریک شروع تھی تا پندرہ نومبر انیسو انہتر تے جکبہ بادما پیرین شاگرد اگوان جی حیثیت میں سو کلاک جی بکھڑتال تے ویٹوس انٹینڈین کھاپوے گرفتار تھی سکھر اسپیشل جیل میں قید گئے ہوئے تھے پوے مارشلہ کورٹ میں پیش کئے ہوئے ہو جی تے مافی وٹھن لائے زور بھرے ہوئے ہو مجھے انکار تے مکھے وری جیل واپس کئے ہوئے ہو وری بیہر حاضری تے فوجی عدالت میں پیش نہ کئے ہوئے ہو اٹھاوی نومبر انیسو انہتر تے قوم کے خطاب دوران فوجی آمیر یایا خان ون یونٹ ٹورم جو اعلان کئے ہو اے وارٹر لسٹوں اردو بنگالی سانگڑ سندھی بولی میں بھی شائع کرن جو اعلان کئے ہو ون یونٹ بابت وری بے دفعے پانجے خیالن جو ازار کندوس جرین تمہاں انہ موضوع تے پانجے کتاب جل مشل جل میں تفصیل ساں لکھی چکو آیاں سامین پروگرام جو پجانیتے پانجے مذبان امداد علی اوڈو کے اجازت نیندہ شال سندھ آباد اہیں خوش شال تھیے سندھی مانو سکھیوں ہیں سطابو تھیے صدا انگل دنیا جان سندھیوں ہکر مٹھ تھی سندھ بچائے سندھ جو قومی آواز ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن پانجی نشرات میں سندھ جی سیاست سماج اقتصادیات تاریخ قومی امگن اے اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی ترجمانی کندے پروگرامن کھے اسرائے تو بنایا لائے سندھ جے گھن گھرن اے دھرتیسا پیار کندر ادیبن دانشورن صحافن استادن وکیلن اے ہر تپکے جے مانوارن سجنن کھے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سر نیوں تھا اچوت گر جی سوفن اے سنتن واری سندھ جو اوج حکموٹھ تھی وری واپس آن وارے سفراجہ ساتھاری بن جاؤں ایک نئے سبحجی شرات جو پڑھا لو گھر گھر گھوٹھ گھوٹھ اے شہر شہر تائیں پہنچائو شال سندھ آباد اے خوشال تھیے سندھی مانو سکھوں اے ستا ہو تھیے موسیقی موسیقی